نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے قریب آپ یہ تین چیزیں دیکھو گے کتنی چیزیں کتنی چیزیں تین چیزیں آپ دیکھو گے اگر دیکھو گے تو یہ حدیث کو یاد کر لینا انشاءاللہ چاند کو پہلے دن کے چاند کو بڑھا کر کے دکھایا جائے گا کونسا لوگ یہ کہیں گے یہ پہلے دن کا نہیں ہے اتنا بڑا چاند پہلے دن کا نہیں ہو سکتا یہ دو راتوں کا چاند ہے ایورال حلال قبولہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہم آج دیکھتے ہیں لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو جو تنقیدیں کرتے ہیں اللہ کی رسول کی جو حدیث ہے یہ قیامت کی علامت ہے میرے بھائی چاند کو بڑھا کر کے دکھایا جائے گا لَلَيْلَ تَعِنِ حدیث کا لفظ ہے دو راتوں کا چاند پہلے جن نظر آئے گا سبحان اللہ دوسرا وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَجِدُ تُرُقَا مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیں گے کیا کریں گے مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیں گے آئیں گے مگر تحیط المسجد نہیں پڑھیں گے آئیں گے مگر تحیط المسجد نہیں پڑھیں گے بڑی بڑی مسجدیں ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ گزرنے کا راستہ بنا لیں گے دیکھنے کے لیے ہاں یہ پانس سال پراری مسجد ہے یہ فلا مسجد ہے اندر آئیں گے مگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے اسے راستے کی طرح استعمال کریں گے اللہ اکبر ہے آج کئی لوگ تو ایسے ہیں یہ شہر میں نہیں ہوں گے مگر دوسرے شہروں میں ہیں مسجدوں کو بیت الخلا کے لیے استعمال کر دیں کس کے لیے ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں نبی نے کہا اور تیسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیامت کے قریب اچانک موت زیادہ ہوگی کیوں مرا نہیں معلوم ہوگا اچانک مرے گا آدمی بچے مریں گے جوان مریں گے چالیس چالیس سال کے لوگ تیس پر چار سال کے عمر کا تیس پر تھرٹی فور ایئر دوبائی کا جو شہزادہ تھا اس کی عمر تیس پر چار سال تھی وقت کے شہزادہ کا بیٹا ہے وہ مگر اچانک مر گا کوئی کچھ نہیں کر پایا میں جانتا ہوں بنگلور کی سب سے اچھی ہاسپیٹل ہارٹ کے لیے جو آتی ہے اس ہاسپیٹل میں لوگ گئے ہیں چکرانے کے لیے اور اس پہ بھاگتے بھاگتے ٹریڈ میل پہ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک کچھ تھنڈے ہو جاتے ہیں سترہ ڈاکٹر یا بیس بیس ڈاکٹر لے کر انہیں ایڈی چھوٹی کا زور لگا لیتے لیکن بچنی باتیں اللہ کے رسول نے جو کہا وہ صحیح کہا ٹریڈی چھوٹی کا زور لگا لیتے